آج ہم دیکھنے والے ہیں نو وے اپ مووی کی شروعات میں ہم جیڈ اور کائل نام کے دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی ائرپورٹ میں ہیں اصل میں جیڈ کائل اور جیڈ کی گل فرنڈ ایوہ ساتھ میں کیبو نام کے ایک جگہ پر کس دنوں کے لئے اپنی چھٹیاں منانے کے لئے جا رہے ہیں اب یہ طور پر وہاں پر دو اور لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اس کو باڈ ایورز کی کٹ ہوتی ہے فلحال ایوہ کی بات کریں تو وہ اصل میں گورنر کی بیٹی ہے جس کارن ایوہ کے ساتھ اس کے پتا نے برینڈن نام کا ایک بوڈی گارڈ بھیجا ہوتا ہے اور یہ بات جیڈ کو بلکل پسند نہیں آتی اس پر ایوہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں ڈشٹر نہیں کریں گے انہیں میں بچپن سے دیکھتی بھی آ رہی ہوں اور اس کارن میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اس لئے میں انہیں واپس جانے کے لئے تو کہنے ہی سکتی اسی بیچ ہم ایک اولڈ کپل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پوتی کے ساتھ کیبو کی ہی فلائٹ کے لئے آئے ہوئے ہیں اس اولڈ کپل کا نام ہینک اور مینڈی ہے اور ان کی پوتی کا نام روز ہوتا ہے روز کا اس دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ تینوں بھی چھٹیوں پر کیبو ہی جا رہے ہوتے ہیں اب اندر جانے کے دوران روز نے اپنا ٹیڈی گرا دیا ہوتا ہے حالانکہ وہ دس سال کی اپر پھر بھی اپنے اس بچپن کے ٹیڈی کو آج تک نہیں چھوٹ پائی آپ اس کے لئے وہ ٹیڈی بہت ضروری تھا تو وہ دوڑ کر بہارا جاتی ہے اسی دوران وہ ایبا سے بھی ٹکرا جاتی ہے اور اس ٹکراہٹ کی وجہ سے اس کی کافی گڑ جاتی ہے ایبا پہلے اس کو ڈانٹی ہے لیکن پھر اس کو دیا جاتی ہے تو وہ واپس جا کر اس کا ٹیڈی لے آتی ہے جسی دینے کے ساتھ ساتھ وہ روز سے سوری بھی بولتی ہے اس کے بعد دونوں کے بیچ ایک اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے یہاں ہینک بھی ایبا سے ملتا ہے پھر ایبا برینڈن کو اکیرا دیکھ اس کے پاس جاتی ہے وہ ایبا سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے دوستوں کو نہیں پسند ہے کہ میں آؤں تو میں ابھی کو آپس چلا جاؤں گا لیکن ایبا اس کو منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے آج کچھ عجیب لگ رہا ہے پتا نہیں کیوں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہی رہو یہاں باتوں ہی باتوں میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ برینڈن ایبا کی ماں کو اپنی بہن کی طرح مانتا تھا جس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن برینڈن اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اور اس بات کا اس کو بہت افسوس بھی ہے فیلہار یہ سبھی لوگ پلین میں ایک ایک کر کے سوار ہونے لگ جاتے ہیں جہاں پر ہم فلائٹ اٹینڈنٹ ڈینلیو کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کافی اچھے سے سبھی لوگوں کو ان کی سیٹس دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں کافی اچھا ہوتا ہے ہم فلہار کے لئے یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس فلائٹ پر کافی کم لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ صبح کی فلائٹ ہے نا اور اس کے بعد جو بھی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں زیادہ بھی ہڑ ہوتی ہے پھر ہوتا ہے ان سبھی کا سفر شروع اور ہوا میں ایک چڑیا کی ٹکرانے کی وجہ سے پلین کی مین حصے میں آگ لگ جاتی ہے جس قرار وہاں کا ایک پرت ٹوٹ کر ہوا کی وجہ سے پلین میں ہی آ کر گڑ جاتا ہے اور پلین ٹوٹ جاتا ہے اس سے سبھی لوگ ہوا میں ہی کھیچنے لگتے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کا سارے سیٹس کے بیچ میں آ کر چٹنی بن جاتا ہے تو کئی لوگوں کے ٹربائن کے اندر کھیچانے سے چتھنے مچ جاتے ہیں زہتر لوگ مارے گئے تھے پھر جب پلین نیچے گرتا ہے تو وہاں زمین پر نہیں بلکہ پسیفک اوشن کے بیچ ہو بیچ گرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوہ جیڈ اور کائل ابھی بھی بچے ہوئے ہیں حرنگ کائل کے ہاتھ کی ہٹی ٹوٹ کر باہر آ گئے تھی ایوہ دیکھتی ہے کہ پلین کے آگے کا حصہ پوری طرح پانی میں ڈوب چکا ہے لیکن ابھی ان لوگوں تک پانی نہیں پہنچا تھا اس کے لعبہ ڈینیلو بھی بچا ہوتا ہے اسی دوران یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ برینڈن ابھی بھی زندہ ہے جو کہ روز کو پانی سے باہر لے کر آ رہا ہے ساتھ ہی مینڈی بھی تھی لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر ڈینیلو اس کو سپی آر دینا شروع کرتا ہے اور بھاگے سے مینڈی بچ جاتی ہے مینڈی کو جیسے ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے روز کو دیکھتی ہے پھر وہ ہینک کے بارے میں پوچھتی ہے تو برینڈن اس کو کہتا ہے کہ ہینک نہیں بچ پایا اور پھر یہ جان کر وہ کافی روتی بھی ہے اب یہ لوگ پلین کے جس حصے میں تھے وہاں کم پریشر کی وجہ سے ایک ائر لاک جیسا بن گیا تھا جیسے کہ سمبرین میں ہوتا ہے کچھ اس طرح کا اور اسی کاران ان تک پانی نہیں پہنچا تھا پھر یہ کافی گہرائی میں ہوتے ہیں تو زیادہ تک یہ چیز پانی کو بھرنے سے روک نہیں پائے گی انہیں کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا باقی یہ لوگ پانی میں بہت ہی نیچے تھے تو بین آکسجن کے تیرکر اوپر بھی نہیں جا سکتے تھے رینیلیو برینڈن سے کہتا ہے کہ کریش کے دوران پائلٹ نے پہلے ریڈیو پر کریش کے بارے میں بتا دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ مدد آتی ہوگی لیکن فیلہار ان کو کیسے بھی کر کے بچنا تھا وہاں کچھ آکسجن سلینڈر بھی موجود تھے اس کے بارے میں منڈی نے ہی برینڈن سے بتایا تھا کہ میرے پیچھے وہ سلینڈر ایک آدمی کے پاس تھا پھر اسے لانے کے لئے برینڈن پانی کے اندر جا کر دیکھنے کا من بناتا ہے پھر برینڈن سے منڈی کہتی ہے اگر ہو سکے تو میرے پتی ہینکی ٹوپی لیتے آنا برینڈن دیکھتا ہے جا کر تو اسے آکسجن سلینڈر تو نہیں ملتا پھر وہاں پر اچانکہ اس نے شارک آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے کسی طرح وہ بچ کر واپس آتا ہے کافی زیادہ گھائر آلت میں لیکن منڈی کو وہ ہینکی ٹوپی ضرور دیتا ہے اور ابا سے کہتا ہے میں اب تمہارا خیال نہیں رکھ پاؤں گا تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا اتنا کہتے ہیں برینڈن کو شارک ہنچ رہ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر ان سب کی حالت خراب سب ہی ڈر کے مارے چلدی سے کمپارٹمنٹ کے اندر چل جاتے ہیں یعنی کہ اب ان کے سامنے ایک اور نئی مسئبت تھی برینڈن کی موت سے ابا بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بچپن سے رہی تھی فیلال انہیں ابھی تو انتظار ہی کرنا تھا تو منڈی میکزنز کو موڑ کر کائل کے ہاتھ میں پلاسٹر کر دیتی ہے اصل میں منڈی آرمی میں نٹس تھی وہ ہینک سے ایراک کے یود کے دوران ملی تھی ہینک بھی ایک آرمی سولجر تھا اس وقت سینہ دوسری طرف اٹھ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلیکاپٹر انہیں اوشن میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پھر انہیں کوئی بھی سراغ نہیں ملتا اب اس کا پائلٹ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا فیول موجود ہے اس کے بعد ہمیں واپس لوٹنا ہوگا ادھار ایوہ اور باقی سب ہی آپس میں باتیں کر رہے ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کو سلنڈرز کو لے کر یہ آنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کو شار کا دھیان بھی بھٹکانا ہے اس پر روز کہتی ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ شار کو بلبلے نہیں پسند ہوتے تب ہی کائل چڑھ کے کہتا ہے کہ اب ہم ایک بچے کے کہنے پر کام کریں گے اتنے مہجاز وہیں پانی میں آگے فسننے لگ جاتا ہے اور پانی کے اندر ہی ایک اور گہرائی پر وہ تھوڑا لٹک جاتا ہے سب ہی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ پلین زادیر تک اس پریشر کو نہیں سمال پائے گا اور ٹوٹ جائے گا اسی بیچوپر ہیلیکاپٹر سے پائلٹ کو جہاز کا ملوہ دکھائی دیتا ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھ دو اسکوبا ڈائیورز کو لے کر آئے ہوتے ہیں تو انہیں پانی میں اس پلین کو ڈھونڈے بھیج دیتے ہیں وہ لوگ پلین کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں اور انہیں دیکھ کر پلین کے اندر سے ایوہ اور باقی سبھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک سے وہاں کچھ اور شارکس ان اسکوبا ڈائیورز پر حملہ کر دیتی ہیں اور انہیں زندہ ہی کھا جاتی ہے دراصل یہاں پر لاش تھی تو شارکس اس چیز سے آکرشت ہو کر اس پلین کے آس پاس ہی کھوم رہی تھی تب ایوہ ہمت کر کے پانی کے اندر سے آگے جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے دیکھ جائے کہ اسکوبا ڈائیورز کے سلنڈرز کہاں پر ہیں پھر پانی میں دور سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جیڈ بھی سیٹ پر جڑ کر آگے بڑھنے لگتا ہے پھر پانی میں گر جاتا ہے اس کا پانی میں گرنا تھا کہ شارک اس پر پھر اٹیک کر دیتی ہے پھر جیڈ کو ایوہ اور باقی سب ہی نے پکڑ کے رکھا تھا تو وہ اس کو بچا لیتے ہیں مگر ان سمیں جیڈ کے پیر پر شارک گھٹنے کے نیچے سے پوری ترکھا جاتی ہے پھر منڈی اس کی مرہم پٹی کرتی ہے تاکہ خونڈ رک جائے ایوہ بھی جیڈ کو سنبھالتی ہے یہ سب دیکھ کر روز کافی زیادہ ڈڑ جاتی ہے تب کائل کو یاد آتا ہے کہ میں نے ائرپورٹ میں کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جن کے پاس اسکوبر ڈائیوٹس کے سوٹس وغیرہ تھے ان کا بیگ ہرے رنگ کا ہوگا تو بس پھر کیا تھا اب ڈینیلو بتاتا ہے کہ کہاں پر سمان رکھا جاتا ہے ایک فلیر لے کر ایوہ اس طرف جانے لگ جاتی ہے جہاں چاروں طرف پانی پانی ہوتا ہے اسی بیچ یہ سکوبر ڈائیوٹس جن کو شارک نے کھا لیا ہے اوپر ہلیکاپٹر والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک آئی نہیں اور فیول تو بہت کم تھا اسی وجہ سے وہ لوگ واپس نوٹ جاتے ہیں تاکہ وہ اور مدد کے ساتھ آ پائے اس طرف ایوہ کو وہ ہرہ بیگ بڑی مشکل سے پانی کے اندر مل جاتا ہے جسے وہ کسی طرح اوپر لے کر آ جاتی ہے اس بیگ کو کھول کر دیکھنے پر انہیں چار اسکوبر ڈائیوٹس اور چشمیں مگرہ مل جاتے ہیں تب ہی اچانک سے جہاز میں ہلچل ہوتی ہے اور یہ لوگ باہر دیکھنے لگتے ہیں اسی دوران منڈی دیکھتی ہے کہ جیڈ اب سانس نہیں لے پا رہا ہے اور وہ مر چکا ہے اس بارے میں وہ سب ہی کو بتاتی ہے اور ایوہ کے ساتھ کائل بھی کافی زیادہ روتا ہے اس بیچ پھر سے تھوڑی ہلچل ہوتی ہے اور پین کے آگے کا حصہ ٹوٹ کر اور گہرائی میں چلا جاتا ہے تو اس سے پانی اب بڑھنے لگ جاتا ہے یعنی کہ ابھی لوگ یہاں پر اور رک نہیں سکتے رکیں گے تو مارے جائیں گے تب ایوہ ایک پلان بناتی ہے کہ ہم چھوٹے کارمن ڈیکوسائیڈ گیس کنٹینر سے بابست پیدا کر کے شارک کو ڈر آ سکتے ہیں جیسا کہ روز نے کہا تھا اور پھر اسکوبر ڈائیوٹس کے اوکسجن ٹینکس کو لے کر باری باری سے اوکسجن لیتے وہ نکل جائیں گے وہ ایوہ روز سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا اور ان دو اوکسجن ٹینکس میں سے ایک تو روز کے پاس فکس رہے گا باقی کے لوگ باری باری ایک ہی ٹینک سے اوکسجن لیں گے اب گہر کو پانی میں ڈر لگتا ہے تو وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے اسے بھی ایوہ ہمت دیتی ہے کہ کر لوگے تم اب یہاں جانے سے پہلے منڈی ایوہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو تم روز کا دھیان رکھو گی اس کے لئے ایوہ ہاں کر دیتی ہے سب سے آگے ایوہ اور روز جاتی ہے جن پر شارک حملہ کر دیتی ہے پر ایوہ بابل سے ان کو ڈرہا کر بکھا دیتی ہے یعنی کہ روز کا ایڈیا کام کر گیا تھا تو اس تو یہاں منڈی نے سوٹ پہننے سے پہلے منع کر دیا تھا یہ بول کر کہ وہ بہت ہی اچھی طرح ہے اسے سوٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈینیلیو اور کائل کو آگے جانے کے لئے بولتی ہے اور خود وہیں پر روح جاتی ہے یعنی کہ اس نے ایک سوٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ کیا تھا اور اگلے ہی پال اس جگہ پانی بھڑ جانے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے یہ چیز ڈینیلیو اور کائل بھی دیکھتے ہیں یہاں اس گھبرات میں کائل کے حد سے بابل میکر چھوٹ جاتا ہے اور وہ بری طرح گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا کریں تو بس اس کا بھی نمبر آ چکا تھا اسے شارک ہمنا کر کے بولی طرح مار ڈال دی ہے یہ چیز بھی ڈینیلیو دیکھتا ہے پر وہ کیا کر سکتا تھا آگے بڑ جاتا ہے وہ بھی ادھر ایوہ کو ایک آکسچن ٹینگ مل جاتا ہے ڈینیلیو اس کے پاس جا کر ایوہ سے اشاروں میں بتاتا ہے کہ باقی دونوں لوگ مر چکے ہیں پھر تینوں چلدی سے آکسچن لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں ڈینیلیو اور روز کو لے کر آگے بڑھتا ہے اسی پر ایوہ کا سامنا ہوتا ہے ایک شارک سے اسے دیکھ کر ایوہ بلکل بھی کوئی مومنٹ نہیں کرتی اور وہ شارک چپ چاپ اسے بنا نقصان پہنچائے اس کے سامنے سے نکل جاتی ہے اسی وقت اچانک سے باقی کا جہاز اور بھی گہرائے میں گرنے لگ جاتا ہے جس کارن ڈینیلیو اور روز تو آگے نکل جاتے ہیں پر ایوہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے پھر وہ کسی طرح مشکت کرتے بھی باہر آی جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ نہ تو وہاں پر ڈینیلیو ہے اور نہ ہی روز وہ انہیں آواز دیتی بھی کسی طرح پانی کے اوپر آی جاتی ہے اس کی ساری امید ٹوٹ چکے تھی اگر اسی وقت وہاں پر ایک ہلیکاپٹر آتا ہے جو ایوہ کو اوپر لے لیتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس میں ڈینیلیو اور روز پہلے سے سوار ہیں اور انہیں زندہ دیکھ کر ایوہ بڑی خوش ہوتی ہے روز پھر مینڈی کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایوہ اسے بتاتی ہے کہ وہ نہیں بچ پائی پھر جیسا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تمہارا خیال اب میں رکھوں گی روز ایوہ سے چپک رہی ہوتی ہے اور ہینک کے لئے وہ اپنے ٹیڈی بیئر کو وہی پانی میں گرا دیتی ہے اتنے لوگوں میں صرف یہی تین بچ پائے جو کہ چمتکار سے کم نہیں تھا تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ بہترین سربائیول تھرلر مووی یہاں خوتی ہے ختم ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی